لیکن وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں رشتے رکھتے ہیں جن کے درمیان تمہیں درمیان کوئی معاہدہ ہے اگر معاہدہ ہو گئے ہم سے تو پھر کیا ہے او جاؤ کم حسد صدر ہوں یا تمہارے پاس آئیں حال یہ ہو کہ ان کا دل تنگ ہو رہا کہ وہ تم سے جنگ کریں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہو اور یقاتل قوم یا اپنی قوم ہی سے جنگ کریں نہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں مشرقین سے مل کر نہ مشرقین سے جنگ کرنا چاہتے ہیں بلکہ غیر جانیدار رہنا چاہتے ہیں تو اے مسلمانوں تم کو ان سے جنگ نہیں کرنی ہے وَلَوْ شَعَاللَّهُ لَسَّلَّتْهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْ اگر اللہ چاہتا ان کو بھی تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے وہ جنگ کرتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا فَلَيْنِيَ تَزَلُكُمْ اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں تم سے جنگ نہ کریں وَالَقْوِلْكُمْ السَّلَمْ اور تم سے سلوح کا معاملہ کریں سلوح کا پیغام تمہیں سامنے پیش کریں تو اے مسلمانوں تمہارے لئے یہ اختیار نہیں دیا جائے گا تو ان کے خلاف تم طاقت استعمال کرو فَمَا جَعُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تم تمہارے لئے ان پر جائز نہیں ہے کوئی کوئی نہیں کر سکتے آئی منافق وہ لیکن وہ کیا ہیں ایسے منافقین ہیں جو بے ضرر قسم کے روادار ہیں غیر جائمدار رہنا چاہتے ہیں رہنے دو ان کو مت چھرو جی کون تھے روادار نہ ادھر ہے نہ ادھر ہیں تو ان کے ان کو نہیں چھیننا ہے پھر قوام جی کا راہ ہے اے مسلمانوں دا ہوشیار رہو سَتَجِدُونَ آخْنَ يُرِيدُكْ وَأَنْيَا آمَنَوْكُ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان قریب تم پاؤ گے یقین تم پاؤ گے ایسے لوگ کو جو تم سے تم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے قوم سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں یہ منافقین ہے جو تم سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی یعنی مشکین سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کا حال اگر ان کو فتنہ کیوں لوٹایا جائے فتنہ سمرات فتنہ سمرات بولیے بابا اس کو ہم بیان کر چکے ہیں فتنہ سمرات آزمائش کونسی جنگ جنگ کی آزمائش آزمائش سمرات مشتاق سام سازش سازش اور تب بولیے جب ان کو لوٹایا جائے گا کدھر فتنہ جانے گا دیکھیں فتنہ جو ہے قرآن مجید مختلف جگہوں کا مختلف معنی میں استعمال کرتا ہے فتنہ کے معنی آزمائش کے ہیں آپ جانتے ہیں آزمائش کے ہیں اور فتنہ کے معنی ہیں کمزوروں پر ظلم ستم توڑ کر ان کو ان کے دین سے پھیر دینا کمزوروں پر ستم توڑ کر ان کو ان کے دین سے پھیر دینا اسی قامل کے وَالفِتْنُ عَشَدُو مِنَ الْقَتْلُ وَقَاتْنُوا حَتَّى لَا تُقُونَا فتنہ یہ فتنہ ہے مانظر اللہ تاکہ وہ تم کو تمہیں دین سے پھیر دیں وہ ان کا دو لے افتنو نہ کرنے لگے وہ حینہ لے وہ قریب ہیں کہ تم کو پھیر دیں تمہیں دین سے جو تم پر بھائی کی جائے اسے پھیر دیں ستم توڑ کر تو ایسا ہے کہ ان کا حال یہ ہے اسے جنگ نہیں چاہے لیکن جہاں موقع ملے گا ان کو تو مشرقین کے ساتھ ہو جائیں گے اور ساتھ ہو کر تم کو تمہیں دین سے پھیرنے کی بھرپور کوشش کریں گے ایسے لوگ ہیں تو کیا کرنا ہے تم کو فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُكُمْ پس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَمْ اور تمہیں تم سے صُلح نہ کریں وَيُلْقُوا عَلَيْكُمْ او اپنا ہاتھ نہ روکیں لہذا اے مصر فَخُضُوْهُمْ تو ایسے منافقین کہا خُضُوْهُمْ پکڑو پکڑو اور ان کو قتل کرو ہے اس تقریب جہاں بھی ان کو پاو کیونکہ نہایت خطرنا لوگ ہیں اور ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالی تم کو پورا پورا اختیار دے رکھا ہے ان کو برداشت نہیں کرنا ہے ان کو چھوڑ دو گے تمہارے لئے فتنہ بن جائیں گے یہ اصولی ہدایت دی جا رہے ہیں قرآن مجید میں اپنے اندر جو لوگ دشمن ہیں ان کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہے کیسے کیسے ہو سکتے ہیں منافقین ان سب کے ہدایت دی گئی ہے اب منافقین کا تذکرہ جو کیا گیا ہے ان کو مارنا ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے جو دشمن تمہارے ہیں اور تمہارے دشمنوں سے ربط رکھتے ہیں جہاں دشمن چاہتا ہے جب چاہتا ہے تمہارے اخلاف ان کو استعمال کر لیتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں کوئی دوستی نہیں کرنی ہے ان کو پکڑو اور مارو سزا دو ان کو اب یہ حکم دینے کے بعد اب جو آیات آ رہی ہیں وہ کہے یہ مسلمانوں یہ منافقین کو مارنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تلوار ہیں تمہاری تلوار ہیں خود مسلمانوں کو مانے لگیں اب ان کی ہدایت دی جائے مومن کی شایعہ نشان یہ نہیں ہے کسی مومن کو قتل کرے مومن کی شایعہ نشان یہ نہیں ہے ہرگز نہیں ہے کہ اس کی تلوار کسی مومن پر چلے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہدایت جو دی گئی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے قابو ہو جاؤ اور بے گناہ قتل کرنے لگ ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہیں جائزہ لینا ہے وما کہا لی مومن ایت مومن خطا قتل خطا الگ چیز ہے قتل خطا کر ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کے آقام آ رہے ہیں لیکن قتل احمد تو ہو ہی نہیں سکتا ومن قتل مومن خطا جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے غلام قادر صاحب کفارہ کیا ہوگا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے ایک غلام کو آزاد کرے مومن غلام کو آزاد کرے ایک مومن غلام کو آزاد کرے کسی مسلمان نے قصد و ارادے کے ساتھ نہیں بلکہ غلطی میں قتل کر دیا کسی مومن قتل کر دیا تو اس کے لئے ضروری ہے ایک غلام کو آزاد کرے اور اسی قصہ ساتھ خوبہ بھی دے خوبہ کتنا ہے خوبہ کتنا خوبہ سوئنٹ ہے اور اس میں ہے کہ جو سوئنٹ کتنا جو ہونا چاہیے جوان ہونا چاہیے کتنا بچوں اس میں ہے تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خودبہ دیا ہے اس میں ہے اللہ یصدقو اللہ کے ورثہ اس کو ماف کر دے ورثہ اگر ماف نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہے غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے اور غلام کے آزادی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کون بہا بے دینا ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِي لَكُمْ وَوَمُمِنْ لیکن اگر وہ مومن جس کا غلطی سے قتل ہو گیا ہے ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے درمیان اور تمہارے درمیان اہد ہے معاہد قوم سے تھا اسلامی اسٹیٹ میں نہیں رہتا تھا کہیں اور رہتا تھا جس کے درمیان تمہارے درمیان معاہدہ تھا یعنی ایسی قوم کا فرق تھا جو قوم کے درمیان تمہارے درمیان معاہدہ تھا تو پھر ظاہر ہے اب اس کا حکم تو تھوڑا بدلے گا تو کہہ رہے ہیں کہ فَدِيَتُمْ مُسَلَّمُ تِلَا عَلَيْهِ تو کیا ہے تو وہاں بھی فَدِيَتُمْ مُسَلَّمُ تِلِيَتُ دِلِيَتُ دِلنی پڑے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ وَتَحِرَقَوَا مُومِنہ اور غلام کو بھی آزاد کرنا ہے پھر کہہ رہے ہیں فَمَلَّمِ جِدْ فَسْسِيَامُ وَشَهْرَيْمُ وَتَابِعِيدُ جو پہلا تھا اس میں فرق ہے پہلا کیا تھا دیکھیں وہاں صدقہ ہے نا نہیں نہیں دیکھیں ہم نیچے چلے گئے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِ لَكْ مُومُونٍ اگر وہ جو قتل ہوا جس کا تو وہ کس میں سے ہے کافر قوم سے وہ کافر قوم سے تھا تو پھر اس میں کیا ہے اس کا کفارہ کیا بنے گا اے غلام کو آزاد کرنا بس وہ نہیں دینا ہے کیا فیدیہ نہیں دینا ہے صرف غلام کو آزاد کرنا کیوں کیوں کہ اس نے ہجرت نہیں کی قوم گسات رہا ہے دشمن قوم گسات رہا ہے تو کم سے کم اس کو وہ حفاظت اتنی نہیں اس نے کی اپنی خود سے اس بنیاد پر اس کا جو ہے اس کو صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے لیکن اگر وہ مقتول مومن ایسی قوم استعلق رکھتا ہے جس کے درمیان تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا اور دیر دیجنے پڑے گی اب آخر مکارا فَمَنْ لَمِّ جِدْ فَسْسِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُلْتَابِعِينَ پَوْبَتَمْ مِنَ اللَّهُ وَقَانْ لَعْلِمِ نَحْقِيمَانَ جو نہ پائے سب کیا نہ پائے غلام نہیں پاتا مفلس ہے غریب ہے مسکین ہے نہیں پا رہا ہے وہ نہ غلام پا رہا ہے نہ فیدیہ کی جو پیسے ہیں وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اب یہ کیا کرے گا تو پاہ مجید کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر فرض ہے کیا دو مہینے تک لگاتا روزا رہے ہیں شہرین مُزدابِعین دو مہینے تک لگتا روزا رہنا پڑے گا توبت من اللہ وَقَانْ لَعْلِمِ نَحْقِيمَانَ یہ اللہ کا فضل ہے توبت من اللہ مانے اللہ کی مہربانی ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے یہ فضل خداوندی ہے کہ یہ حکام نازل کر رہا ہے اس پر حاد نہیں نافذ ہوگی حاد نہیں نافذ ہوگی ہاں نہیں یہی تو بات ہے نہیں نافذ ہوگی فَمَلَّ مِجِدْفَسْتِ یامو شہرین مُتابِعین دو مہینہ لگاتار اس کو روزا رکھنا ہے مرانا یہ پہلے اور تیسرے میں تو پہلے فرق نہیں ہے کس میں پہلے اور تیسری جو شروع سے کر دیکھیں وَمَا كَانَ لِمُمِنْ اَنْ يَقْتُ لَا مُؤْمِنًا إِلَّا خَتَا وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا خَتَا فَتَحْدِيرُ رَقْبَةٍ مِنْ اُمِنَتٍ وَدِّيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ اَهْلِهِ اللہ ہی ہے صدقو ٹھیک ہے اور جو تیسری ہے جو معاہدہ والی قوم نہیں نہیں دونوں ایک نہیں ہے وہ پہلے والا ہے تمہاری قوم میں ہے اسلامی اسٹیٹ کا فرد ہے اسلامی اسٹیٹ کا فرد ہے وہ اور یہاں معاہد قوم میں سے معاہد قوم میں سے اس وجہ سے دونوں فرق تھوڑا سو گیا اچھا صاحب وَقَانُ اللَّهُ عَلِيمًا اللہ عَلِيمًا ہے حکیم ہے ہم نے پہلے بتایا تھا کیا جب قرآن مجید احکام بیان کرتا ہے احکام بیان کرنے سے پہلے یا بعد میں کیا کچھ ایسی آیات آتی ہیں جن کے ذریعے احکام پر عمل کرنا یہ دو صفت میں وَقَانُ اللَّهُ عَلِيمًا حکیم عَلِيمًا ہے یعنی علم رکھنے والا ہے علم کی بنیاد پر ایک قوائن دے رہا ہے وہ جذبات نہیں رکھتا ہے علم کی بنیاد دے رہا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ حکیم ہے حکیم کا مطلب حکمت کا مطلب ہر ایک کو جانتا ہے جرم کیسا ہے اس کی کیسی سزا ہونے چاہیے ہر ایک کی استحقاق کو جانتا ہے تو جو بھی مستحق جت چیز کا ہے اس کی استحقاق کے مطابق سزا بتا رہا ہے اب ایک چیز آگے جو ہے خوف نہ کہے تھا خوف نہ کہے تھا اَمَنْ يَقْتُ الْمُومِنَ مُتْعَمِّدًا اے مسلمانوں جو شرقت کرتا ہے کسی مومن کو عمدن قصد کے ساتھ قصد و ارادے کے ساتھ قتل کرتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا خالدن فیہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور کیا ہے وغذب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غذب ہے اور کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے لعنت مانے لعنت کو ہاں اللہ رحمت سے دور پھینک دے گا اس کو لعنت مانے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی اللہ تعالی اس پر رحمت نہیں کر سکتا کبھی بھی میرے بہنے لعنہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور پھینک دیا اللہ کا اس پر غذب ٹوٹا ہے اللہ نے اپنے رحمت سے اس کو محروم کر دیا وَأَعَدَّلْهُوَ عَضَابًا اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے دردنا یا سنگین عذاب تیار کر رکھا ہے یہ سنگین آئیت یہ مسلمان نے بھکم دیا جا رہا ہے کن لوگ سسلے میں مسلمان کب کس سسلے میں اگر قتل کی سزا اس کو قتل پھانسی دے رہی ہے پھر بھی آخرت میں سزا جی بالکل بالکل بچ نہیں سکتا ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ آیات داستو جگم سکم دیکھیں اور آج کے حالات بندوں پر کیجئے کیا ہے مسلمان گلہ کٹا کس کا دنیا میں ہو رہا ہے عالم اسلام پورا عالم اسلام لہو لہان ہے پورا عالم اسلام لہو لہان ہے دیکھیں گے یہ کیا خوفناک شکل ہے ایسے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستقی ٹھہر سکتے ہیں کوئی سوال نہیں جب اپنے بھائیوں خون بہا رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم کی کون حق نہیں پتا نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیسے کیسے سالسیں چل لیے بتائیے لیکن کم سے کم یہ دیکھی ہدایت دی جا رہی ہے اگر کسی نے مسلمان خون بہایا نہ جی امدن قتل کیا تو جہانم ہمیشہ کیلئے ہے اللہ کی لعنت ہے تو اس کی فٹکار ہے اللہ کی رحمت سے کبھی رحمت اس پر سائے فگر نہیں ہو سکتے ہمیشہ کیلئے رحمت دور ہو جائیں گے اور کتنی افسوس کی بات ہے اللہ کا نام لے کا گلے کٹے مدائی یہ صورت کیا کیا ہیں کچھ پتہ نہیں یہ عام ترین دیکھی ہدایت اب کہہ رہا ہے قرآن مجید اے مسلمانوں جب تم نکلو جہاد کے لئے جب تم نکلو جہاد کے لئے فتبینو دراست جانچو پرکو پرکو جب نکلو جہاد کے لئے پرکو اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے سمجھ استعمال کرو فتبینو پرکو جانچو وَلَا تَقُولَ مُنْ عَلْقَى آئے دنیا کس کی خاطر دنیا دنیا مفاد کے خاطر مار دوگے تو کیا ہو جائے گا اس کا حدثیار لے لوگے اس کا مال غنیمت ہو جائے گا سمجھ تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے تمہیں سمجھ کرنا ہے تَبْتَقُونَ عَرْضَ حَيَاتِ الدنیا اے مسلمانوں جان رکھو مال غنیمت اللہ کے پاس بہت ہے ایک مومن کا ناہ قتل مت کرو مال غنیمت کے لئے مال غنیمت چاہتے ہو اللہ کے پاس بہت ہے اللہ تمہیں مال غنیمت خوب دے گا کم سے کم مومن کے خون سے اپنے ہاتھ کا رنگیر مت کرو اے مسلمانوں قدال کنتم من قبل تم بھی اسی طرح تھے تم بھی اسی طرح تھے مطلب ایمان کے دورت نصیب نہیں تم بھی تو مشرک تھے مشرک تھے لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا ہدایت کا دروازے کھول دیئے اسلام میں تم داخل ہو گئے ہوا کی نہیں تم سب کے سب یعنی نبی صلی اللہ اکیلے تھے نا بھائی دعوت کے نتیجے میں تم مسلمان ہوئے تم مسلمان ہو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا دورت ایمان سے نوازہ تم کو ٹھیک دوسرے پر بھی احسان کر سکتا ہے اور نواز سکتا ہے تم یہ کیوں کہتے تم مومن نہیں ہو سکتے بعض روایات میں آیا ہوا ہے کہ جنگ کے درمیان خائد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ نقصہ اس لئے میں میدان جنگ سے ایک شخص نے کہا السلام نے کہا جو انہوں نے گوایا کہ اس سامنے کی اس طرح سے کہا آپ بیچارہ جو ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایک آئیکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے موسیقی